سو ہلو ایبری بیڈی کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ اچھی ہوں گے میں کے پیسانت آپ سبی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے بیگم پل میرٹ کا چورایا اور یہاں پر بہت زیادہ کنجکچیڈ ایریا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو چورایا ہے چاروں طرف سے اور بہت زیادہ ہے یہاں پر جام جم رہتا ہے اور آپ کو بتا دوں ڈہلی میرٹ آر آل ٹی ایس کوئلڈور بنایا جا رہا ہے اس کا بیگم پل میں تنرل کا کام چل رہا ہے اندر دیکھ سکتے ہو یہ ٹی بی ایم اندر ہے اس کے اور دیکھو ایف کون دوارا یہاں پر جو کمپنی ہے وہ ایف کون دوارا بھر کے کیا جا رہا ہے تشویر ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ انڈرگراؤنڈ رہنے والی ہے آر آل ٹی ایس دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہ انڈرگراؤنڈ ہی کام چل رہا کہ کیونکہ یہاں پر اسٹیشن بنایا جانا ہے بیگم پول پر آر آر ٹی ایس کا اسٹیشن ہونے والا ہے دوستو تیسی وجہ سے جورو سورو سے یہاں پر کام چل رہا ہے اور آپ کو بتا دیں یہاں سے یہ نکلتے ہوئے آپ لوگوں کو لے چلیں گے ایمی ایس کلونی وہاں پر اس کے اس کے پہلے جا کے وہاں سے نکلے کی جا کے یہ ایلیویٹڈ ہوگی اور ایمی ایس کا جو اسٹیشن ہونے والا دوستو وہ ہوگا ایلیویٹڈ پھر اس کے بعد میں دورلی کا اسٹیشن آئے گا اس کے بعد میں پھر لاشٹ میں موڈی پرمکہ ڈپ پڑے گا دوستو تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو لائک سیئر کمنٹ کرو جادے سے جادے دوستو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے پی سنت کے چینل پر دوستو دیکھتے رہو پیڑے کے پی سنت لاتا رہتا اور آپ لوگوں کے انفرمیشن دیتا رہتا تو دیکھ سکتے یہاں یہ لکشمی بھائی کی مورتی لگی ہوئی ہے اور ادھر دیکھ سکتے یہ انڈرگرانڈ کام چل رہا ہے ٹرنل کا یہاں پر جو بنایا جانا ہے اسٹیشن دوستو تو دیکھ سکتے یہاں سے نکلتے ہوئے آگے یہاں میں اس کا وہ آئے گا کیا وہاں پر بھی ٹی بی ام اندر یہ اندر چل رہی ہے دوستو تو آپ لوگوں ابھی آگے دیکھنے کے لیے ملے گا اور پھر آپ لوگ بتانا مجھے کہ کیسے لگا ویڈیو تو آگے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گا دیکھیں یہاں پر یہ چورائے میں آ چکا ہے اور یہ چورائے سے دیکھ سکتے یہ ٹی بی ام ابھی انڈرگراؤنڈ ہے اور یہاں سے یہ اوپر ہوتی چلی جائے گی تو دیکھو وہ جو ٹرنل کے سیگمنٹ ہے دیکھو وہ نیچے ڈالے جا رہے ہیں اس میں پھر یہ مسین لگاتی ہے دیکھ سکتے وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اور یہاں سے لکلتے ہوئے ہم سیدھے اب اس پر آپ کو بتا دیں یہاں سے یہ ہوتی چلی جائے گی آگے کی سائیڈ میں تو ابھی آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو چلی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں سے یہ اہلیویٹڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہو قریب چھے کلومیٹر کی ٹرنل میرٹ کے اندر بنائی جا رہی ہے اور چھے کلومیٹر کی ٹرنل دوستو کہاں پہ ہے آنند بھیار میں بنائی گئی ہے تو دو ٹرنل بنائی گئی ہیں دوستو اور جو اس کی کوشٹ ہے جو اس کی لاغات ہے اس کوریڈور کی بیاسی کلومیٹر روٹ کی دوستو ہے تیس ہزار دو سو چوتر کروڑ کی لاغات سے یہ کوریڈور بنایا جا رہا ہے بیاسی کلومیٹر کا روٹ ہے اس میں بارہ کلومیٹر کا سیکسن وہ انڈر گراؤنڈ ہے اور ستر کلومیٹر کا پارٹ وہ ایلیویٹڈ حصہ ہے دوستو تو دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ پلر چمکنے لگا یہاں سے یہ ایلیویٹڈ ہونا اسٹر ہو چکی ہے دوستو دیکھ سکتے ہو یہ ایلیویٹڈ ہونا اسٹر ہوگا دیکھو یہ پلر بڑھتے چلے جا رہے ہیں تیجی کے ساتھ میں اور آگے ایم ایس کا ایم ایس کا اسٹریچن آئے گا آرہ ایس کا وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چلکے کہ وہاں پر کتنا کچھ برک کمپلیٹ ہو چکا ہے کیا کیا برک چل رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ فاؤنڈیچر کر کے پلر کا یہ کھڑا کر دیا اسٹریکچر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیٹنگ لگا دیا اور ان میں اب کمکریٹ بھارا جائے گا دوستو تو یہ کچھ پلر بچے تھے باقی ان میں پلر کھڑے کر کے اور ان میں یہ کیا نام ہے پیر کیب بھی لگا دیا جا چکا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے ایم ایس کا اسٹریچن دوستو دیکھو دونوں سائیڈ میں یہ پہلے بنا دیئے تھے کچھ پلر بن گئے ہیں کچھ پہ سیٹنگ لگی ہوئی ہے ان پر پلر بھرے بھرے جا رہے ہیں اوپر کی سیڈ میں آگے تو بنا دیئے تھے تو یہ ہے ایم ایس کا اسٹریچن دوستو دیکھ سکتے ہیں ابھی دیوارے بنانے کا ہی کام چل رہا ہے ان پر دیکھو فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے ایک پلر سے دوسرے پلر کو جوڑا جا رہا ہے دوستو پھر اس کے بعد میں اس پر فلورنگ کا کام کیا جا گا گٹر لونچنگ ڈال کے دوستو تو کون کوش لیویل کا ابھی کوئی کام نہیں ہوا ہے ابھی چل ہی رہا ہے اور پلر بنانے کا کام چل رہا ہے اس میرٹ کے اندر دوستو تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے چینل پر دوستو کے پی سنت آپ کو بیچ میں لاتا رہتا اور آپ لوگ کو انفرمیشن دیتا رہتا ہے دوستو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کرو زیادہ سے زیادہ اور نیچے کومنٹ کر کے جرور بتایا کرو کے پی سنت کو کہ ویڈیو کیسا لگا کے پی سنت کے تو دیکھ سکتے ہو یہ فانڈیشن بنا کے پر کے اس ٹیکچر کھڑا کر دیا ہے اس میں رنگ لگانے کے بعد میں اس میں کونکریٹ بھر دیا جائے گا بھردنے کے بعد میں دوستو یہ پیر کیا کا کام کیا جائے گا جیسے کی ان میں ادھر پیر کیاپ کا کام ہو چکا ہے دوستو دیکھ سکتے ہو تشویر ہیں اور اب آئے گا دورلی کا آر آئی ٹی ایس کا اس ٹیشن تو وہ بھی دیکھتے چل گئے اور اس سے پہلے یہاں پر لانچر لگا دیا چکا ہے لگا دیا جا چکا ہے دوستو کیونکہ اس نے ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ بھی کر دیا ہے تو ابھی ایک پلر سے دوسرے پلر کو ہی کنیکٹ کیا ہے اور کافی ٹائم پہلے لگ گیا تھا تو میرٹ کے اندر آر آئی ٹی ایس کا جو برک ہے دوستو وہ بہت سلو چل رہا ہے اس ٹائم پہ کمپیر ٹو آپ کا سائب آواد سے لے کر اور دوہائی کے بیچ میں جتنی تیجی سے برک چل رہا ہے اتنا کہیں نہیں چل رہا ہے دوستو کیونکہ مارچ میں اس کو اوپن کیا جانا تو اسی وجہ سے سارے ٹیم انہوں نے وہیں لگا رکھیا اسی روٹ پہ ہے سترہ کلومیٹر کے پارٹ میں پریورٹی سیکشن میں تو اسی وجہ سے یہاں پر بہت مندہ مندہ کام چل رہا دوستو سلو کام چل رہا دیکھ سکتے ہو یہ لانچر لگا ہوا ہے جس نے ایک پلر سے ایک پلر کو کنیکٹ بھی کر دیا دوستو دیکھ سکتے ہو یہ لانچر آگے بڑھ رہا ہے یعنی کی دورلی کی اسٹیشن کی سائیڈ میں ہے دوستو تشویر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کو کے پی سنت دوارہ information کیشی لگتی آپ سبھی کو نیچے comment کر کے ہمیں ضرور بتانا دوستو اور جو بھی کوئی question کوئی سجاب ہے تو ہمیں نیچے comment کر سکتے ہو اور ہمیں بتا سکتے ہو دوستو تو دیکھ سکتے یہ پیئر کےپ بنانے کا کام چل رہا ہے کیونکہ یہاں سے تھوڑا تا کرو لے لے گی left میں تو اسی وجہ سے دونوں سائیڈ میں یہ پلر بنائے گئے ہیں دوستو تاکہ ان پر جو segment ہے وہ آ سکے جو بائیو ڈیکٹ ہے وہ آ سکے اس پہ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں سے left ہو جائے گی تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور آگے دورلی کا station آنے والا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے تو آپ کو بتا دو میرٹ کے اندر میں دیکھ سکتے ہو پیئر کےپ بنانے کا کام چل رہا ہے اور پلر کو بنانے کا کام چل رہا دوستو ان میں پی امیت میں فاؤنڈیشن کا کام ہر جگہ ہو چکا ہے فاؤنڈیشن بنا کے اور دیکھ سکتے ہیں پلر کا جو کونکریٹ بھرا جائے گا پلر میں وہ کام کیا جا رہا ہے تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ہے سیٹرنگ لگی ہوئی ہے اور اس میں کونکریٹ بھرا جائے گا اس میں رنگ بھی لگا دی جا چکے اور ادھر کے جو پلر ہیں دیکھ سکتے ہو دوستو سارے میں پیئر کیپ بن کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس لانچر دوارہ اسے کنیکٹ کرنا آیا اور آگے آنے والا ہے دورلی کا رال ٹی ایس کے دوستو اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے موڈی پرام اور موڈی پرام کا اینڈ میں جا کے دکھائیں گے ڈپو جہاں پر مینٹیننس کا رکھ رکھ آپ کا کام کیا جائے گا موڈی پرام کے ڈپو میں دوستو جو کی پڑے گا آپ کا میرٹ بائی پاس پہ اور یہ پڑے گا آپ کا کہاں سے مجھفن نگر مجھفن نگر وہاں سے کافی پاس میں رہ جاتا ہے دیکھ سکتے ہو دوستو تو کافی لمبی چوڑی یہ ریپیڈ ریل بنائی جا رہی ہے دوستو اور آپ کو بتا دوں کہ ساتھ ساتھ اس میں میرٹ میٹرو کا بھی کام چل رہا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھانے کے اور بتانے کے میں کوشش کروں گا اگلی بار ویڈیوز میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سارے پلر یہ بنائی جا رہے ہیں ابھی جہاں جہاں نئی بنیتے دیکھ سکتے ہو فانڈیشن بنا کر پلر کا اسٹیکچر کھڑا کر دیا ہے ان میں رنگ لگائی جانے رنگ لگائی جانے کے بعد میں اس میں کانکریٹ بھر دیا جائے گا دوستو تو یہی برک چل رہا ہے یہاں پر میرٹ کے اندر دوستو آر آر ٹی ایس کا جو برک چل رہا ہے ان سی آر ٹی سی دوارہ اس پر برک کیا جا رہا ہے ٹیم لگی ہوئی ہے ٹیم تو آپ لوگ کو ادھر کی سائیڈ میں بہت کم دیکھنے کے لیے ملے گا دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ جو ٹرنل بنائی جا رہی ہے کچھ تو اس میں بقت لگ رہا ہے کچھ تو سارے پلر تو بنا دیئے بنا دیئے یہ جو بیچ بیچ میں رہ گئے تو ان پر پائل کر کے اور اب یہ پلر کا کام کیا جا رہا ہے دوستو پلر بھرے جا رہے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہو دوستو یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو کہاں کا دورلی کا اسٹیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ دونوں سائیڈ میں آپ لوگ کو پلر دیکھنے کے لئے ملیں گے پھر اس میں بیم ڈالا جائے گا بیم ڈالنے کے بعد میں ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ کر دیا جائے گا دوستو تو ابھی پلر بنانے کا ہی کام چل رہا ہے آدھے پلر پہر ہی بنا رہی تھے آدھے اب بنا جا رہے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہو سیٹرنگ لگی ہوئی ہے اور یہ جو ریٹی ایس کے اسٹیشن ہے یہ ہے دورلی جو جگہ ہے یہ ہے دورلی کا اسٹیشن بنایا جا رہے ہیں یہاں پر دیکھ کرنے کا کام چل رہا ہے دوستو سیٹرنگ لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو یہ سیٹرنگ لگا رہے ہیں اور ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں پھر اس پہ گٹر لانچنگ کی جائے گی جیسے کی یہاں پر کی گئی ہے اس پہ دیکھ سکتے ہو ایسے ہی گٹر لانچنگ کی جائے گی پھر اس کے بعد میں فلورنگ کا کام کیا جائے گا تو ابھی کافی ٹائم لگے گا دوستو کیونکہ سندو ازار پچیس میں اس کو آپریشنل کیا جانا ہے دوستو پچیس میں ہی اس کو چلایا جائے گا تو ابھی تو ایک سال پوری پڑی ہوئی ہے چوبیس بھی پڑی ہوئی ہے پچیس میں جا کے ابھی دو سال کا بھگت ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر سلو کام چل رہا ہے بہت دیرے کام کر رہے ہیں دوستو تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبی کو یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو ہمیں لائک کریں زیادہ سے زیادہ دوستو میں سیئر کریں دوستو اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترونت بیل آئیکن بجا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے پی سنت کے چینل پر دوستو دیکھتے رہو پرڈے کے پی سنت لاتا رہتا ہے اور آپ لوگوں کے انفورمیشن دیتا رہتا ہے جہاں بھی انسی آر میں ابھی کنسٹکشن کا برگ چل رہا ہے وہ اب میں آپ لوگوں کو دکھانے کی اور بتانے کی کوسس کرتا ہوں دوستو تو ہم چلتے ہوئے چل رہے ہیں دوستو دکھانے والے آپ کو مودی پرام کا ڈپو تو بنے رہی ہے کے پی سنت کے ساتھ میں تو دیکھ سکتے ہو سارے پیلر ابھی جہاں جہاں نہیں بنیتے وہ بنائی جا رہے ہیں فانڈیشن کا کام بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے پیلر کا اسٹیکچر کھڑا کر دیا جا چکا ہے اور ان پر رنگ لگانے کا کام چل رہا ہے رنگ لگ جانے کے بعد میں اس میں کانکریٹ بھر دیا جائے گا دوستو پھر اس کے بعد میں پیر کیپ کا کام کیا جانا ہے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو بھی ہے آپ سبھی کے آنکھوں کے سامنے ہیں دوستو کوئی اس میں بھید باب میں نہیں کرتا ہوں نہ میں فرسٹ فورورڈ کر کے دکھاتا ہوں بہت ہی کم دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے دکھائی دے سکے دوستو تو دیکھ سکتے ہو یہ آ جاتا ہے میرے ٹھوائی پاس جو کی مجفن نگر اور حریدوار کے لیے یہ روڈ چلی جاتی ہے تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سارے میں ہی فاؤنڈیشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے فاؤنڈیشن بنا کے پلر کا اسٹیکچر کھڑا کر دیا جا چکا ہے دیکھ سکتے ہو یہ پلر کا اسٹیکچر آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو اب یہاں سے ہم چلیں گے رائٹ میں دیکھ سکتے ہو یہ آ چکے ہیں میرے ٹھوائی پہ مجفن نگر آئی وی کہہ سکتے ہو میرے ٹھوائی پاس کہہ سکتے ہو دوستو یہ چل رہے ہیں ہم آگے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو تو آپ کا جو ڈپو بنایا جا رہا ہے وہ روڈ کے اسی آئی وی کے کنارے پہ بنایا جا رہا ہے لیفٹ ہینڈ پہ تو بنے رہیے دکھاتے ہیں چل کے آپ سبی کو آگے دوستو موسیقا 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 موسیقا